اور سورہ عذاب 33 جس دن ان کے چیرے آگ میں اُلٹ پُلٹ کی جائیں گے وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب بے شک ہم نے بے شک ہم نے اپنے سیدوں کی سرداروں کی اپنے اکابرین بڑوں کی اطاعت کی پس انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا ہمارے رب ان کو عذاب میں سے دگنا دگنا دے اور ان پر لانت کر بڑی لانت عجی صاحب وہاں لانت تو غری رہے مگر یہ سنیں دیکھیں یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے جس دن ہمارے چہرے اگر ہم صحیح نہیں کریں گے تو ہماری بات ہو رہی ہے جن کے چہرے اُلٹ پلٹ کے جائیں گے اور وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی دی پچھلی آیت میں اللہ اس کی رسول کی اور اس کی آیت میں مذہب اڑایا اب اللہ کہہ رہا ہے کہیں گے کاش جب آگ میں جلیں گے اُلٹ پلٹ کہیں گے ہمارے اللہ تعالی ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی اور وہ یہ کہیں گے وَقَالُ رَبَّنَا اِنَّا اَتَعَنَا وہ کہیں گے اے ہم نے اطاعت کس کی کی سادھ اتنا سیدوں کی سرداروں کی اب بتائیے ہمارے مجھے تو نہیں پتا میں اتتہ زیادہ انٹیریر سندھ پنجاب گاؤں میں کہاں لوگ جاتے آتے کون کون جائیں گے آنگے پتا ہوگا کسی کو پتا ہوگا کہ وہاں سید کسی نے کہا تو کیا کریں گا ملکل سیدوں کی اب دازین تو ساتھ ساتھ آپ نے اطاعت بھی کرنی ہے سردار ہیں سید صاحب ہے یہ سردار وَقُبْرَانَ اور بڑوں کی اطاعت کی یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں اور یہ بڑے بڑے جو سردار بنے رہے ہیں انہی کو تو آپ فالو کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کو نہیں مان رہا کہنے لکھتے بڑے بڑے لوگ پتا ہے نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے میں نے کہا وہ بڑے ہیں بڑے ہیں تو وہ قرآن بتائیں گے کیا انہی صحیح بتا رہے ہیں کیا یہ لکھا ہے انہوں نے انہوں نے کہا ہمارے رب بے شک ہم نے اپنے سرداروں کی سیدوں کی اور ہمارے بڑوں کی اطاعت کی ہم اپنے بڑوں سے تو اطاعت کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں ہر آدمی یہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کے ذہن اس کی ہم پرورش کرتے ہیں تو بچہ بڑا بھی ہو جائے نا بڑا میں بڑا بھی ہو جاؤں تب بھی میرے ذہن میں ایک ہے کوئی بڑا مجھ سے وہ میری پرورش کرے کنٹینوس رہتا ہے تو میں کہنا ہوں اس بڑے کی یہاں اطاعت کی اور ہمارے سرداروں کی جو سردار ہوتے ہیں جو لیڈرز ہوتے ہیں یا لیڈر تو نہیں جو سردار ہوتے ہیں ان کی اطاعت کی اور انہوں نے گمراہ کر دیا تو اس کے معنی ہے کہ ہمارے سرداروں نے گمراہ کرا اور ہمارے بڑوں نے گمراہ کیا تو ہمارے مارشے میں ہم کو یہ پتہ نہ چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی بڑا کوئی بات کر رہا ہے یا کوئی سردار بات کر رہا ہے تو ہم کو اس کو وزن کرنا ہے آیات سے کیونکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم نے اطاعت کی ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اور اللہ اور اس کے رسول ہیں وہ قرآنی آیات کہ آیات میں جو لکھا ہے وہ اللہ کی بات ہے اور رسول کا قول ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی ہے اور وہ کہیں گے ہم نے اطاعت کر لی اپنے بڑوں کی سرداروں کی اور انہوں نے گمراہ کر دیا اب بلہ بہت آئی ہم کیا یہ قیمت کے روز آگ میں جلتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہے انسان اس کو یہ احساس نہیں کہ میں اس دنیا میں صحیح کرنا ہوں میں کیوں مانوں یہاں جو لکھا ہے اس کو مانوں گا نا میں اس آیت کو مانوں کہ بہار معاشرے میں مجھے میرے بڑے اور میرے سردار جو گمراہ کر دیں گے یہ میں نے مانا اس آیت سے میں اس سے ڈر تھو رہا ہوں کہ بڑے بڑوں سے آپ مجھے آپ ڈر جائیں میں تو نہیں ڈر ہوں گا کیا کہ کوئی بڑا ہے اس کی اپنی جگہ رسپیکٹ ہے بزرگ ہے وہ اپنی جگہ رسپیکٹ اپنی جگہ رسپیکٹ ہے ماننا ہے اُبے کرنا فالو کرنا تو وہ کہہ رہے انہوں نے گمراہ کر دیا راستے سے فَأَذَلُّونَ السَّبِيلَ انہوں نے گمراہ کر دیا راستے یہ تو مجھے کس کو ماننا ہے اللہ اور اس کے رسول اور اللہ اور رسول کی جو پہچانے وہ قرآن کی آیتیں پھر کہہ رہے وہ کہیں گے رَبَّنَ آتِیم دِعْفَائِنِ مِنِ الْعَدَاب وَلْعَنْهُمْ لَعْنَ قَبِيرَ اور ہمارے رب ان پر عذاب کر دگنا عذاب ان پر لانت کر بڑی لانت تو اس آیت میں بھی آخرت میں ہی پڑھ جل رہا ہے کہ ہمارے چہرے اگر ہم نہیں صحیح کریں گے ہم سے مطلب ہم لوگ نہیں جو بھی لوگ ہیں جو بھی لوگ ہیں جو لوگ اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو وہ نہ کرنے کی وجہ یہ کی ہوں کہ ہم اطاعت کر رہے ہیں اپنے بڑوں کی ہم اطاعت کر رہے ہیں اپنے سرداروں کی یہ لیکن سردار کی اطاعت کر رہا ہوں گے اور وہ گمراہ کر رہے ہیں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کر رہے ہیں وہ گمراہ کر رہے ہیں اور اللہ اس کی رسول کی اطاعت نہیں کر رہے تو یہ ہے موسیقی